موسیقی موسیقی شکریہ جانس موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 اللہ اسے قبول فرمائیں اور ان جسٹے کو اور مضبوط سے مضبوط تر فرماتے ہی چاہتا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور پیاسی انسانیت پھر سے شہرہ ہو سکے پھر سے کیس سکے پھر سے درختوں میں برگ و بار اور بہار اور محسن بہار پھر سے وہی آ جائے ہم اس کی پہنیت کی بات سکی کرتا ہے پرہے لکھے لوگوں کی محفل میں نیتاؤں کو دور رکھئے تو انہوں نے وہ جو واسطہ جو جناب سیر سلمان مدوی صاحب نے جو رشتہ جو واسطہ جو نسبت جورہ ہے وہ مجھے یہاں آنے پر مضبور کرتا ہے میں یہاں کسی سیاسی رہنما کے طور پر نہیں بلکہ میں بھی سکی جہانے سے نسبت رکھتا ہوں اور حد سید قادم مخبوم شاہ رحمت اللہ علیہ جن کا مزار ہے خریف سمستی پڑ کے بزرگ دوار میں میرے گاؤں کا نام ہی بزرگ دوار ہے میرے بارے میں کئی لوگ بہت تنفیز رہتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں کہ جانکاری بہت دوری ہے بینہ علم کا آدمی بہت مشکل ہوتا ہے رائے بنا تو رائے لوگ بنا لیتے ہیں کوئی مجھے کشن بھن کا سمجھتا ہے کوئی سپول کا سمجھتا ہے کئی جو لوگ مجھے بھاگنپور کا سمجھتے ہیں کئی لوگ مجھے اڑیہ کا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ میں سپول میں رہتا ہوں میری ابی امی کا اور دور کا مزار سپول میں ہی ہے لیکن ہے حضرت حسین سے نصوت رکھتا ہوں اور جب سیاسی کام کرتا ہوں تو یہ مان کے کرتا ہوں کہ میری کسی بھی بات سے کسی کے جذبات مجرور نہ ہوں کسی کا دل نہ دکھے اور رائے ایسی بن جاتی ہے کہ کئی بات میرا نصوت لوگ ایران سے جو رکھتا ہے ایک بار میں ہوای جہاز میں جا رہا تھا ایک مولانا بابر میں ملے مانکہ صاحب آپ کی بھی تو بہت اچھا بہتا ہے پھر آپ کے چچا بہت سخت بہتا ہے مانکہ میرے چچا کون ہے چون کا مختار اپاس بچی ساتھ میں نے کہا کہ نہیں سیاست میں سارے کنبر صاحب کو میرے رشتہ دار ہے اور میں یہاں پہ کھول ہوں کہ حسن مانی صاحب کو میرے رشتہ دار ہے رشتہ ان کے دھر سے بھی ہے لیکن میں ایسی سیاسی پارٹی میں ہوں کہ کبھی بھی اس رشتے کو بتا کہ ان کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہے کیونکہ میرا کام الگ ہے میں دنیا بھی آگا ہوں اور آپ دینی اور صوفی سے جزم سے جرے ہوگا تو میرے ذمہیں جو کام ہے اس کام کو مجھے کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر کام میں میں یہاں پر آج سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں گا حاضری دوں گا اور نہیں مہمان بن کے تو کبھی نہیں آیا جب پرشن ان پار میں حطرہ کی کائی زادتیاں کی سکبرانیاں کی اور فہاشیاں کی جب ہندوستان قواباتی نظام کے ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا جب گریپ فلسفی ایک اس طرح پاری کا من چکی تھی اور جب دنیا میں تمام بڑھے آزم جہل اور جاہلیت میں پروپے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا اَوَا الَّذِي اَنسَنَا رَسُولَهُ بِالْهُدْعَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُفْرَهُ عَلَى دِينِ قُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِقُونَ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق ساتھ اور ہدایت لے کر اس بھی مبوس فرمایا تاکہ ان کے اس دین کو تمام عدیان اور فلسفوں و نظریات پر غالق فرما دیں کرنے والوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے یہ اللہ کا فیصلہ تھا عیسائیت بگر چکی تھی یہودیت بگر چکی تھی اہلِ کتاب تو کتاب سے واقع ہو چکے تھے اور صورت بھی حاج یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو اپنے مفتیوں قاضیوں کو اللہ کی مقابل میں خدا بنے لیا تھا وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے تو وہ حدا جس کو حلال کہ دے وہ حلال ایک طرف تعویٰ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور ایک طرف تعویٰ تھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور اپنے کتاب میں تحریفات کا حال عالم یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو خلام اٹھا گیا توراک میں جیل میں زبور میں انہیں تعریفات کر دی گئی تھی اپنے ہاتھ سے مکتا اللہ کی طرف نسبت کی جاتی تھی اور فدوے چھوٹی انہیں ابوں پر دیئے جاتے تھے جب مذہب کے جمعہ دار بگڑ گئے تھے اور جب اللہ کو چھوڑ کر کئی آسانے میں پوچھا تھی کہ کئی کسی بھکی ہو کئی مور کی کی ہو کئی قبر کی کئی آسانے کی کئی درد کی اور کئی دریا کی اور کئی کسی بھی چیز کی میرے دل میں کی کبھی ممتی تمام شوفیاء اکرام سے ملنا ان کے مزاروں پر جانا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں جا رہا ہوں کہ یہ ہی سلسلہ میں جائے گا میں تو سے جانا تھا کہ ایک صاحب ہیں جو بڑے پرتفاق انداز میں جو بلا رہے ہیں اور مجھے جانا چاہیے تو میں تو آگے مگر آج محول دیکھ رہا ہوں برس و قرآنی میرے دل میں جو غن کی وہ مجھے لگی کہ لو تو وہیں پہنچ گئے کیونکہ تم نے کبھی سوچا تھا ان تمام بزرگوں کے لئے میں بیٹھا بزرگانے تمام بزرگوں کے ہاں جاتا ہوں سلام کرتا ہوں اور میں بھی ایک فقیر ایک بہت بڑے بزرگ کی نسل سے ہوں امیوارک میں مقیم حضر سید رفائن شفردین شاہر علایت کی نسل سے ہوں اور وہ بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ساتھ سے ساتھ لے لے جیبا کہہ دیا تھا یہاں بچھوک کاٹے گا نہیں تو آج تک بچھوک کاٹتا نہیں ہے کوئی لے لے اس کو ہاتھ پر مگر یہ ان کی کرامت ہے اور بہت کرامت ہیں اس حقیر کو اس مقام پر پہنچانے میں بھی جو ان کی دعائیں ہیں بس وہی ہیں تو ایسے بزرگ حسنیوں میں میں بیٹھا ہوں اور ایک حقیر میں بھی ہوں جس کو ایک تمام ہندوستان کے عقاق کی ذمہ داری کی گئی ہے میں اس کو ضرور بات کروں گا حقیرہ میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک اس مقصد کی طرف بھی آپ کو بے جانے کی سب نے صحیح کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے تصوک دیکھیں عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارہ یا تیرہ لوگوں کو عیسائی بنایا تھا عیسائیت میں جو آگے چل کے توفیح ہوئی ہے جو ایکسپینٹ ہوا ہے وہ سید پاک نام کے ایک سیڑ تھے یعنی کے ولی تھے یعنی کے سن تھے تو سید خود نے گویا کہ ان کی ولایت نے عیسائیت کو دراست کیا ہے اسی طرح سے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری طور سے مطلب آپ کی دلیا سے جب ربصت ہو گیا ہماری لوگ تو آج بھی ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تو آپ نے مولا علی کے ذمہ یہ لگایا کہ ولایت کو دراست کیا جائے غدیوِ خون کا میسیج یہ تھا کہ ولایت سے ہی اب اسلام کو دراست کروائے گائے گا جتنے بھی سلاسل ہیں چاہے وہ چشتی ہو، کادری ہو، آکے چل کے نقشبندی ہو، ساؤڑھوٹی ہو دیگر سلاسل ساؤڑھ افریقہ کے جتنے بھی سلاسل ہیں مولا علی کر جا کے باہتے ہیں اور کربلا جس کی روح ہے کربلا اسلام کا لطمس ٹیس کے حضر شاہریات کی نہیر رحمت اللہ نے نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ذہن فضی اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ اس کو بہت نیاز کرتا ہے اے دل بھگیر اتامہ میں سلسان ہی ہوں لیا اے دل بھگیر اتامہ نے سلسان اے آلیہ یعنی حسین ابن علی جان اے آلیہ حسین اے آلیہ کی جان ہے تصبف کی اگر ٹیکٹیکل کوئی روح ہے تو وہ کربلا ہے کربلا میں جو خون کے کترے ٹپکے ہیں تو وہ حضر غوظتا کوئی مقین اور لذا مقین اور سرکتین یہ سب نظر آتے ہیں باق اہلِ بیت کا قیامت تک رہے گا اور یہ وہ خلافت زہری واطنی ہیں جو کہ فروان چڑھئے ہیں جتنے بھی سلاسل ہیں تصورت کے سوفیزم کے اس کے بانی با اجازت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ آج اگر نعرہِ حیدوی لکھا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ارے نعرہِ حیدوی تو اصل میں نعرہِ بلایا ہے نعرہِ حیدوی نعرہِ بلایا ہے لیکن تردیب سے ہو پہلے نعرہِ تربیر ہو اس کے بعد نعرہِ حیدوی تو بات جنگی ہے صرف نعرہِ حیدوی ہو نعرہِ تربیر ہو نعرہِ حیدوی تو وجود نہیں رہ جاتا ہے پہلے اللہ ہے اللہ کے بات اللہ کے رسول ہے مولا علی ہے خلافت زہری کی بات نہیں کرو میں تو ہم نے ایک خدا بتائی دیا ہے کہ اس کی بات حضرت عبو بکر صدیت رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عسطان بنی رضی اللہ عنہ جنگے کی بات کہتا ہے آپ اپنے ایک دوسرے کو سمجھنا کی بات کرتا ہے ہندو ہو یا صدیت ہمیں ایک دوسرے کی احترام کرنا چاہیے انہیں احترام پہ لینا چاہیے انہیں احترام پہ لینا چاہیے انہیں بھرم پہ لینا چاہیے جن ساکر مولانا فکر عالم شاہب نے کہا ہے اور کیا بھی انہوں نے جس لیے اس بڑی عورتی انہیں جانسانس کے لئے جدن دیکھو گیان کی بات ہے صوفی کے گیان کا مقصد ہی کچھ آؤ ہے صوفی کا گیان وہ گیان ہے جس سے دوسرے کا عیب نہیں کھلتا اپنا عیب پھول گیا ہے وہ گیان ہے صوفی علم کی دو کسمیں بتاتا ہے ایک کو علم نافے کہتے ہیں دوسرے کو علم غیر نافے کہتے ہیں ایک علم وہ ہے جس کا نتیجہ انا خیرون منہ ہوتا ہے ان سے اچھے ہم ہے ان سے اچھے ہم ہے ان سے بھی اچھے ہم ہے یہ بھی علم ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو یہ سکھاتا ہے رَبَّنَا سَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِلَّا مُتَعْفِرْ لَا وَتَرْخَمْنَا لَنَبُونَ النَّا بِلَى الْخَاسْلِينَ موسیقی 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 زیادہ ٹائم میں سے ہوئے میں حضرت سے اجازت دیتا ہوں سکریہ صلاح والدی اور انہی خانک ناہوں کے دعوں سے یہ بیہار کے عمل چین شانگی آج کائے وغائر ہے اگر یہ خانک ناہیں ہمارے عبادت گاہیں نہ ہوتی تو بیہار چاہیے آج وجود نہ ہوگا لیکن آج یہاں بھی اتنے لیے بیویرانے بیٹھے ہوئے ہیں دور رات میں نئی شریف میں حضرت مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں کے دیر جگہوں کے تشریف فرما ہے میں تاریلوں کو مولانا بات دینا چاہتا ہوں پاک خاص ہوتے شریف محمد مولانا بیدہ میں خانک ناہوں کے سجادہ نہیں کیا میں ان کے خانکانے بارہاں دے جاتا رہا وہاں سے ایک دل کو ایک سکون سا ملتا ہے رہاں جانے کے بعد کہ لگتا ہے کہ کہیں ایسی جنہوں میں ہم آیا ہیں جہاں سے سرکولت بھی نہیں سکتی ہے اور اس میں خاص ہوتے آپ کے قدمات چاہتے سبیتا ہے جو قدمات جو رہے ہیں خانکانوں کا یہ کہا ہے کہ ہمیشہ غریبی غرمہ بھوکوں کو کی تخالک کرنا سے اندرائی دیتا ہے اس طرح کہ بہت سارے پوراں خانکان پر سوالیہ سے ہوتا رہتا ہے میں بھی ان کی مدد کرتا رہتا ہوں اور ان کی رہنوائی میں پیچھے نہیں رہتا جب بھی یہ باتیں ہوتی ہیں ہم سے شیعر دور کرتا ہے کہ یہ پوراں میں نے سوچا ہے چاہے اس خانکان سے یہ ہے کہ بہت ساری مسجدیں بہت ساری مسجدوں کی خانکان سے کفالت ہوئی ہے بغل مسجد علمانہ سے بھی ہے وہ یہ کہ دین کا کام جو اس خانکان سے ہوا ہے اور دین کی روشنی اس خانکانوں سے پورے بہت میں ساری دنیا میں تھیلی ہے جو اس خانکان ہوئی ہے موسیقی 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 اور درگاہوں کے خادم حضرات جس میں ہندوستان کی مشہور خانقہ اور درگاہ خواجہ غریب نواد اجمیر شریف سے پوری ٹیم کے ساتھ حضرت سرور چشتی صاحب خانقہ معظم سے جناب صحف الدین فردوسی صاحب مطنگھاٹ سے شمی مونمی صاحب اور ردولی شریف سے جناب نیرمیہ اور سعود سے اور ملک بھر کے کونے کونے سے تمام سجادگان تشریف لائے جنہوں نے ایکتہ کا اللہ کی عبادت کا اس کی سچی بندگی کا اور بھکتی کا اور لوگوں سے پریم اور ستبھاونہ کا پیغام دیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کونفرنس سے جو آواز صدبھاونہ کی پریم کی ایکتہ کی اور اللہ کی عبادت کی اس کی توحید کی دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں دیش بھر میں ہوتے ہوئے پھیل جائے